ہلو اور ملکم گائز میں ہوں تسخیر آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیا اچھی ریاکشنس میں ریاکشنس میں ریاکشنس کر رہا ہوں اس ویڈیو میں 10 انبلیویبل فیکٹس اباؤٹ شوئب اختر میں نے کل ایک ویڈیو پر ریاکشنس کیا تھا جس میں پوریسٹ پاکستانی کرکیٹرز کے بارے میں کچھ تھا اس میں شوئب اختر کا بھی نام تھا تو ان کے بارے میں کچھ شاکنگ چیزیں مجھے سننے کو ملی کہ وہ چل نہیں پاتے تھے اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو پاتے تھے مطلب 5 سال تک اور 15 سال تک وہ دوڑ نہیں پاتے تھے اس کے بعد بھی اس بندے نے سب سے تیز دنیا کی بول پھیک دی بولنگ میں یہ بہت ہی شوکنگ تھی وہ چیز تو میں ان کے بارے میں اور بھی کچھ جاننا چاہتا ہوں 10 انبلیویبل فیکٹس دیکھنے والا ہوں چلیے بینہ دیلی کے سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹ ایڈی ویڈیو ویورز شوئب اختر دنیا کا ایک ایسا بولر تھا جس کا سامنا کرنے سے دنیا کے ورلڈ کلاس پیٹسمن بھی گبراتے تھے شوئب اختر جتنی پیس تو شاید بیٹلی شان ٹیٹ شین بونڈ اور ہیل سٹین کی بھی ہوگی مگر جو دہشت اور دب دبا شوئب اختر کی بالنگ کا تھا وہ شاید کسی اور ورلڈ کلاس بالنگ کو کبھی حاصل نہیں ہو سکا ان کے بالنگ سپیل کو لوگ ایسے ہی انجوائے کرتے تھے جیسے آج کے دور میں اے بی کی بیٹنگ کو کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب ان کی برکرفتار ڈیلیوریز کا اکثر بیٹسمن سامنا کرتے تھے تو بیٹسمن کے جسم میں کپ کپاہٹ صاف دکھائی دیتی تھی شوئب اختر جتنی دیر تک پاکستان کی نمینکی کرتے رہے اتنی دیر یہ پاکستان کو اپنی انفرادی کارکردگی سے میچز جتواتے رہے دوستو اس سے پہلے بھی ہم شوئب اختر کی زندگی پر ایک مختصر سی ویڈیو بنا چکے ہیں مگر آج کی ویڈیو میں ہم موسٹ دینجرس فاسٹ بولر شوئب اختر کے مطلق دس دلچسپ اور حرانکن حقائق آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جن سے آپ کو پیسر کے مطلق چند نئی باتوں کو جاننے کا موقع ملے گا دوستو شوئب اختر کے جسم بچپن سے ہی چند بڑے جسمانی نکائس کا شکار تھا یہ چند ایسے نکائس تھے جن کی بدولت یہ کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی سپورٹس نہیں کھیل سکتے تھے ان کے پاؤں بالکل ہموار تھے ہموار پاؤں کو میڈیکل کی ٹرم میں فلیٹ فوٹٹ بھی کہا جاتا ہے یہ لوگ بھاگنے، دوڑنے، دیوار پر چڑھنے اور کوئی بھی گیم کھیلنے سے محروم ہوتے ہیں اگر ہم دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آج تک کوئی بھی سنسان فلیٹ فوٹس میں نہیں بن پایا کیونکہ ہموار پاؤں تیز بھاگنے میں بڑی رکاوٹ ڈالتے ہیں مگر شویب نے اپنی اس معذوری کو شکست دے کر ایک سو اکسٹھ کلومیٹر پر آور کی بال پھینکر سائنس کو غلط ثابت کر دیا دوستو شویب بھتر کا دوسرا بڑا جسمانے نقص ہائپر اکسٹینسف جوائنٹس تھا یہ بھی ایک ایسا بڑا جوڑوں کا محلک مرز تھا جس میں مریض کے جسم کی ٹانگیں لٹک جاتی ہیں جبکہ اس بیماری کا مرز دوڑنا تو درکنات با مشکل چل ہی سکتا ہے شویب بچپن سے ہی جوڑوں کے اس بڑے مرز جس کا نام ہائپر اکسٹینسف جوائنٹس تھا کا شکار تھا عام طور پر بچے ڈیڑھ یا دو سال کی عمر میں چلنا پھلنا شروع کر دیتے ہیں مگر شویب اس خطرناک مرز کا چونکہ بچپن سے شکار تھا اس لئے اس نے پانچ سال کی عمر میں چلنا شروع کیا شویب کے بارے میں ڈاکٹرز بھی زیادہ پور امید نہیں تھے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شویب کبھی زندگی میں کوئی بھی گیم نہیں کھیل سکتا مگر یہی شویب بعد میں برائن لارا اور سیچن جیسے بیٹس مین کے لیے دردے سر ثابت ہوا سچ میں یار اس تھما بھی یا کیا یورس شویب بچپن کا تیسرا بڑا جسمانے نوکس دمہ تھا بدکسنتی سے شویب بچپن سے ہی ہائپر اکسٹینسف جوائنٹس کے ساتھ ساتھ دمے جیسے موزی مرز کا بھی شکار تھے دمہ ایک ایسی مولک بیماری ہے جس میں انسان کا سانس نوربر نہیں رہتا اس کا سانس اکثر بیٹھے بیٹھے پھول جاتا ہے شویب کو بچپن میں ایک دفعہ کالی خانسی ہوئی تھی بدکسنتی سے یہ کالی خانسی اس کے پھپڑوں پر اپنا اثر چھوڑ گئی اور شویب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سانس کا مریض بنا گئی مگر بعد میں اسی سانس کے مریض نے کئی ورلڈ کلاس بیٹسمن کی سانس بند کیے رکھی دوستو شویب کا چوتھا بڑا فالٹ اس کا ابنارمل ایٹیچوڈ تھا اس کا مزاج نارمل نہیں تھا یہ ہر چیز کو انتہا کی حد تک جا کر سوچتا تھا اس انتہا پسندی کی وجہ سے خود اس کے گھر والے بھی بہت پریشان تھے کیونکہ شویب کی سوچ اور مزاج میں عظیب کشم کی ابنارملٹی پائی جاتی تھی مگر یہی ابنارملٹی بعد میں شویب کے انٹرنیشنل کیریئر میں اس کے بہت زیادہ کام آئے دوستو شویب اکتر کی سوچ میں عجیب قسم کا ایڈونچر پائی جاتا تھا چنانچہ ان کا جسم تین بڑے محلک امراض کا شکار تھا مگر پھر بھی انہوں نے انتہا پسندی والی فطرت کی بدولت دنیا کا فاسٹ بولر بننے کا فیصلہ کر لیا یہ فلیٹ فوٹر تھا ڈاکٹرز نے انہیں چلنے پھنے سے منع کیا تھا مگر اس نے دھوڑنا شروع کر دیا یہ ہائپر ایکسٹینسیو جوائنٹس کا مریض تھا مگر اس نے دنیا کا تیز ترین بولر بننے کا فیصلہ کر لیا یہ دمے کا مریض تھا مگر اس کا رن اپ دنیا کا سب سے لمبا رن اپ تھا میں نے بولا تھا پچھلے ویڈیو میں اپنا بولنگ رن اپ بھی بڑھاتا رہا سب سے لمبا رن اپ لیتے تھے یہ سب ایک موجزہ تھا شویب بڑے سے بڑا چیلنج قبول کرتا تھا بعد ازا اس چیلنج کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتا تھا کہا جاتا ہے کہ شویب نے صرف آٹھ سال کی عمر میں موٹ سیکل چلانا سیکھ کر راولپنڈی کی سڑکوں پر خطرناک قسم کے سٹنٹس دکھانے شروع کر دیئے ان کی اسی انتہا پسندی اور ایڈونچرس طبیعت کی بدولت شویب اس مقام پر جا پہنچے جہاں ایک نارمل انسان کبھی نہیں پہنچ سکتا نہیں پہنچ سکتا 100 کلومیٹر پر آر کی بول ویورز شویب اکتر کی بولوں کی خاص بات ان کی غیر معمولی پیس تھی یہ مومن تھکاورٹ میں بھی 150 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے بال پھینگنے کی تاوانائی رکھتے تھے عام طور پر دیکھا جاتا ہے بڑے بڑے فوسٹ بولرز کا پہلا سپیل تاوانائی سے برپور ہوتا ہے جبکہ دوسرے سپیل میں پیسرز کی ووف سپیڈ اور انرجی نہیں رہتی مگر شویب اپنے دوسرے سپیل میں زیادہ رفتار پکڑتے تھے 2003 کے ورڈ کپ میں جب شویب نے انگلینڈ کے خلاف 161.3 کلومیٹر پر آور یعنی 100 مائلز پر آور کی رفتار سے بال کروائی تو سپیڈ گن نے شویب اکتر کو دنیا کا تیز ترین بالر قرار دے دیا دوستو سال 2011 میں شویب اکتر نے اپنی ایک کتاب کانٹروورشلی یورز شایع کروائی جس میں شویب اکتر نے اپنے کیریئر کے متعلق چند دلچسپ واقعات اور حقائق کا اظہار کیا اس کے ساتھ ساتھ شویب نے چند بڑے رازوں سے بھی پردہ اٹھایا مثلا شویب نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا کہ جب وہ بالیں کے لیے آتے تھے تو دنیا کے چند بڑے نامیگرامی بیٹسمنس ان کی طرف دیکھ کر کامتے تھے جن میں سیچن ڈیوڈولور کا نام قابل ذکر ہے پیسر کا کہنا تھا کہ انہوں نے کئی دفعہ سیچن کی ٹانگوں کو کامتے دیکھا کیونکہ سیچن شویب کے سامنے بڑے نفسیاتی دباؤ کا شکار تھے شویب کی اس بات پر انڈیا میں بہت غم و غصہ پائے جاتا تھا اور شویب اکتر کی اس بات کو بے بنیاد بات قرار دیا جاتا رہا کہ اچانک بوم بوم افریدی بھی میدان میں آگئے بوم بوم کا کہنا تھا کہ شویب کی بالنگ کے سامنے سیچن کی ٹانگیں تو کامتی ہی تھی بلکہ کئی مرتبہ سپن بولر سید اجمل کے سامنے بھی سیچن کی ٹانگیں کامتی دیکھی گئی تھی دوستو شویب اکتر کا کیریئر جاننا قبل فراموش کامیابیوں سے بڑا پڑا ہے وہیں تنازات نے بھی کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا شویب بائی نیچر اگریسیب اور ہارٹ ٹیمپڈ قسم کے انسان ہیں ان کی دوہزار تین میں وغار یونک کے ساتھ لفظی جنگ چلی جبکہ دوہزار تین میں ہی شویب اکتر کو بال ٹیمپڈ کی وجہ سے پابندی کا سامنا کنا پڑا اس کے بعد سال 2006 میں شویب اکتر پر مانگولمر کو تھپڑ سیدھ کرنے کا بھی الزام لگا اس کے علاوہ شویب اکتر کی شاہد افریدی چیرمن بورٹ پاکستان انڈین سپن بولر ہربجن سنگھ یوورا سنگھ اسٹریلوی جسٹر لینگر کے ساتھ لڑائی بھی قابل زکر ہیں ویورز شویب اکتر کو کرکٹ کی تاریخ کا موسٹ ہارم فو بولر بھی سمجھا جاتا تھا ان کی بالنگ کا سٹائل کچھ ایسا تھا کہ یہ آتے ہی اپنی تیز رفتار ڈیلیوریز اور باؤنسر کے ساتھ اپنے مخالف کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کی ایک سو پچاس ایک سو پچپن کلومیٹر پر آور کی رفتار سے آنے والے باؤنسر کو فیس کرنا ایک صبر آزمہ اور جان جوکھوں کا کام تھا بڑے سے بڑے بیٹسمن بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ شویب کو کھیلنا واقعی مشکل تھا شویب وقتر کا کہنا تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی بڑا بیٹسمن بیٹنگ کے لیے آتا تھا تو ان کے جوش میں اضافہ ہو جاتا تھا یہ اپنے کیریئر میں اپنی اگریسیب بالنگ سے کئی ورلڈ کلاس بیٹسمن کو ہسپیڈل بھی پنچا چکے ہیں جبکہ کئی کو بالز کے بال سے معمولی یا غیر معمولی زخمی بھی کر چکے ہیں جن میں گیری کرسٹن اور برائن لارا کا کون بول سکتا ہے یہ دونوں ورلڈ کلاس بیٹسمن تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو بال فوٹبال جتنی دکھائی دیتی تھی مگر یہ شویب اکتر کے غیز و غزب سے نہیں بس سکے اور کئی ماہ تک ارکٹ سے باہر رہے اس کے علاوہ شویب کی بالنگ سے چند نامی گرامی انڈین بیٹسمن بھی بری طرح سے خائف تھے جن میں سارو کنگولی کا نام قابل ذکر ہے آپ آج بھی پرانی ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو بقیدہ سابق انڈین کیپٹن سارو کنگولی پیسر کے سامنے پریشانی کا شکار اور کامتے ہوئے نظر آئیں گے ویورز شویب اکتر جیسے انسان صدی و بات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ شویب اکتر کی انتہاب سن طبیعت نے اسے دنیا کا صفحے اول کا بولر بنایا کہا جاتا ہے کہ جو لوگ مانٹ ایوریسٹ اور کےٹو فتح کرتے ہیں ان کو بھی بڑے بڑے پہاڑ سر کرنے سے پہلے شویب اکتر بننا پڑتا ہے اپنی طبیعت اور خون میں کچھ ایسی انتہاب سندی اور اگریشن پیدا کرنا پڑتا ہے جو بڑے سے بڑے سپا سلاروں اور جنگ جووں کے خون میں پیدا ہوتی ہے مگر افسوس ہمارے بورڈ نے شویب اکتر کو کبھی صحیح طرح استعمال نہیں کیا جیپ نے کیلئر میں مختلف ڈوپنٹ سینڈلز اور بڑے بڑے تانازات کی زد میں رہے جس وجہ سے ان کو کئی کئی مہینوں تک پروندی کا سامنا کرنا پاتا رہا کہا جاتا ہے کہ دنیا کی قیمتی سے قیمتی دات کو بھی تراش کر کے استعمال میں لیا جاتا ہے مگر شویب اکتر ایک ایسا ہیرہ تھا جس کو کوئی بھی نہیں تراش سکا اور اس سے ہرگز وہ کام نہیں لے سکا جو لینا چاہیے تھا دنیا کے سب کپٹ بورڈ میں پلیئر کو شعور اور اگاہی دینے کے حوالے سے کلاسز منقب کروائی جاتی ہیں مگر افسوس اسی بھی کی ان کلاسز کا فیدہ کبھی کسی پاکستانی پلیئر کو نہیں ہوا خواہ وہ شرجیل خان ہو محمد آصف ہو سلمان بٹ ہو یا محمد آمیر ہو فلیٹ فوٹیڈ مطلب دوڑ نہیں سکتا تھا بندہ اس کے بعد جوائنٹس کی پرابلم اس میں بھی دکت تھی دوڑ نہیں سکتا تھا تیسری بات ان کے لنگس کی اسثمہ کی پرابلم جس میں وہ سانس نہیں لے سکتے تھے دوڑ کر وہ ہاپ تھے تو کیا ہی ہوتا مطلب نورمل انسان بھگ کے دوڑ کے ہاف جاتا ہے تو سانس پھول جاتی ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کا پورا اپوزٹ تھی مطلب ان کی جو لائف میں ہو رہا تھا جو پیدائشی ان کو ملا ہوا تھا وہ جو انہوں نے راہ چنی تھی دنیا کا فاسٹ بولر بننے کی اس کے اپوزٹ تھی ساری چیزیں ساری چیزیں اپوزٹ تھی از تمہ تھا دوڑ نہیں سکتے تھے تو بولنگ کیا کراتے سب تو یہی سوچیں گے بھائی بولنگ کیا کرائے گا فاسٹ بول تو چھوڑو دنیا کی سب سے تیز بول تو دور کی بات ہے دوڑ ہی نہیں سکتا بنتا تو یہ اسپینر بھی کیسے بن جائے گا تو وہ مشکل تھا سب سے لمبا رن اپ لے کر بولنگ کرانا اور سب سے تیز بول دنیا کی فینک دینا سیلیوٹ ہے بھائی اس بندے کو سیلیوٹ ہے اس نے خود سے لڑائے اپنی زندگی سے لڑائے اور ساری مشکلوں کو ہرا کر دنیا کا تیز بولر اب تک بنے ہوئے بیٹھے ہیں ان سے تیز بول نہیں پھیکی ہے ابھی تک سب سے تیز بول پھیکنے والے بندے ہیں یہ اور بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس گدی پر راج کر رہے ہیں کئی سالوں سے اور یہ لاسٹ مینوں نے صحیح بولا کہ پاکستان بورڈ میں بہت زیادہ پولیٹکس میں نے دیکھی ہے بہت پرانے ٹائم سے کہ یہ نہیں کھیلے گا وہ نہیں کھیلے گا مطلب تو تو میں میں ہو گئی تو پولیٹکس چل رہی ہے بہت ساری کانٹروورسیز پہلے چلتی رہتی تھی اس کی وجہ سے کھلاڑیوں کا صحیح استعمال نہیں ہوا ہے شوئے بختر کا بھی صحیح استعمال میں کہوں تو نہیں ہوا ہے ہنڈریٹ پرسنٹ ان کو یوز نہیں کرا گیا ہے ان کے کریئر کو سلام ہے آوا گئی میں ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور صدیوں سے ہی ان کا نام ہے اور ابھی تک کسی نے نہیں تھوڑا ان کا ریکارڈ نہ ان کا نام اب ٹوٹ بھی جائے اگر میں کہتا ہوں کہ فیوچر میں آ کر اگر کوئی بندہ آ جائے ایک سیک سیٹ کی سپیڈ کا ریکارڈ ٹوڑ بھی دے لیکن شوئے بختر رہے گا بھائی شوئے بختر رہنے والا ہے ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ اس بندے کو دنیا نہیں بھولنے والی سب سے تیز بال پھیکنے والا یہی بندہ رہنے والا ہے میرے حساب سے آپ کا کہنا شوئے بختر کے بارے میں میں تو بھائی بہت شوق ہوں اور بہت ہی امپریس ہوں شوئے بختر کی جرنی سے جو بھی کچھ انہوں نے کر کر یہاں تک پہنچے ہیں بار بار سیلیوٹ نکل رہا ہے میں ان کا فین پہلے سے تھا جب سے تیز بال پھیکنے ہم لوگ ایکشن جو ہے ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو کبھی کبھی بولنگ میں مطلب میں تو بیٹسمن تھا لیکن بولنگ اگر کھرانے جاتے تھے تو ہمیشہ شوئے بختر کا ذہن میں رہتا تھا کہ سب سے تیز بال پھیکنے والا بندہ ہے بہت تیز پھیکتا ہے بہت تیز بولر آیا ہے پاکستان میں تو ان کی کوپی کیا کرتے تھے ہم گراون پر جاتے تھے بچے لوگ کھیلنے لڑکے تو ان کی کوپی کیا کرتے تھے مطلب ان کی ایکشن کی کوپی کر کر بہت تیز بول پھیکنے کی کوشش کیا کرتے تھے ان کا ایکشن بھی زبردست تھا سو وہ انسپیریشن رہے ہیں ہماری ایک بڑے کھلاڑی رہے ہیں انڈ ریسپیکٹ ہے اس بندے کو ہمیشہ آج وہ بہت کچھ بدل کر چینج کر کر اپنی لائف میں یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں اس گھردی پر تو سیلیوٹ تو بنتا ہے بھائی کمنٹ کر کر بتائیں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کی کیا ویوز ہیں شوئے بکتر کے بارے میں بس گائی اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے بڑی خوشی ہو اس ویڈیو کو دیکھ کر لائک کر کر شیئر کریں اور چینل دینے تو سبسکرائب کریں ملتے ہی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی تک کیا سائنگ آف